ہیلو ایرون آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں بی ایس اے ٹرکی کلاسس میں اور آشا کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ بہت ہی اچھے ہوں گے سورکشت ہوں گے اور اپنے آنے والے اگزام پی ای ٹی کی تیاری کر رہے ہوگے تو میں ادنا آج آپ سبھی کو کچھ ایمپورٹن کوشنز کراؤں گا جو آپ کے آنے والے اگزام پی ای ٹی میں آ سکتے ہیں فیفٹی کوشنز کراؤں گا جنرل ایورنس کے اور کچھ ایمپورٹن ہندی اور انگلیش کے پرشن کراؤں گا ٹھیک تو سبھی لوگ جلدی سے کلاسس سے جڑ جائیے بھائی آ کر اور جو لوگ بھی کلاسس میں نہیں آ پائے ہیں تو ان کو بتانے کے لیے کلاسس کو شیئر کر دیجئے کلاسس کو آپ کی شروع ہو گئی ہے اب کلاسس آپ کی شروع ہو گئی ہے بھائی کلاسس کو شیئر کر دیجئے جلدی سے تو دیکھیں بھائی پہلا پرشن آپ سبھی کے سامنے کیا ہے کہ بھارت کا راشتی پنچاغ نمد میں سے کس سمبت پر آدھاری تھے بکرم سمبت گپت سمبت شک سمبت یا ہجری سمبت جلدی سے بتائیں گے اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ بھائی بتائیے دیکھیں آج آپ کو جو میں آپ کو جنرل ایویلس کے 50 کوششن کراؤں گا کم سے کم اس میں آپ کو 28 سے 29 پرشن کرنے ہوگے ٹھیک ہے 28 سے 29 پرشن آپ سبھی کو کرنے ہی کرنے ہوگے کمپل سری ہے ٹھیک ہے تو چلی بھائی یہ سب سے میں کم بتا رہا ہوں بھائی کیونکہ جس کے بھی اگر 28 سے کم جا رہے ہیں جس کا بھی سکور 28 سے کم جا رہا ہے تو صاف بات بھائی اس کو بہت ہی محنت کرنے کی ضرورت ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیجئے اور اگر جس کا اچھا سکور یعنی کہ اگر میں اس کو بیسٹ سکور مانوں تو 42 اگر آپ لوگ سکور کرتے ہو تو آپ کا سکور بہت ہی بیسٹ ہوگا یہ آپ لوگ سمجھ لیں تو بھارت کا راشتی پنچاک کس سمبت پر آدھاری تھے آپ کا آنسر آپشن نمبر سی کے ساتھ جا رہا ہے اور بلکل آپ کا آنسر صحیح جا رہا ہے بہت بڑیا بھائی اگلا کوشن دیکھئے گرہو کا ان کے آکار کے آدھار پر گھٹا کرم گھٹا کرم یعنی کہ سب سے پہلے بڑا گرہ بتانا ہے پھر اس کو بات اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا اور پھر اس سے چھوٹا تو آپ سبھی کو پتا ہے سب سے بڑا گرہ بریسپتی ہوتا ہے اور آپشن نمبر اے میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے بریسپتی آیا ہے تو یہی ہمارا اس پرشن کا بلکل سہی اتر ہو جائے گا لیکن آپ کو دھیان بھی رکھنا ہے بریسپتی سے چھوٹا شنی شنی سے چھوٹا برثوی اور پرثوی سے چھوٹا بودھ بودھ تو دیکھا جائے سب سے چھوٹا ہے لیکن یہ آپ کا گھٹا کرم ہے گھٹا کرم ہے ضروری نہیں بریسپتی سے چھوٹا ہی شنی ہوتا ہو کیا پتا تھرڈ نمبر پر ہوتا ہو تو یہ آپ کا گھٹا کرم ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں گے بھارت کا کینریہ بینک میں سے کون سا ہے ریزر بینک یعنی کہ آر بی آئی انڈین بینک سینٹرل بینک یا سٹیٹ بینک تو چلی جن کا بھی آنسر آر بی آئی آ رہا ہے یعنی کہ ریزر بینک آ رہا ہے بلکل ان کا آنسر صحیح ہو جائے گا یہ آپ سب ہی کو یاد رکھنا ہے آر بی آئی کا راشترکن کب کیا گیا تو ایک جنوری انیس سو آپ لوگ بتائیں گے سن آپ لوگ بتائیں گے ایک جنوری کب کیا گیا اور اس کی استحاپنا کیا آپ سے پوچھا جائے تو ایک اپریل انیس سو پیتیس کو اس کی استحاپنا کی گئی ایک اپریل انیس سو پیتیس کی استحاپنا کی گئی اس کے پچیس میں گورنر کون سے ہیں بھائی شکتی کا انداز ہو جائیں گے یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنا ہے آگلا پرشن دیکھیں آپ لوگ کہ درتی شرنی کا پراکرم پروسکار نمی میں سے کون سا ہے ویر چکر اشوک چکر مہاویر چکر یہ آپ کے پرم چکر یہ آپ کو بتانا ہے تو جلدی سے بتائیں گے اس پرشن کا آپ لوگ صحیح اتر بتائیے جلدے لی کریں گے اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ تو اس پرشن کا صحیح اتر بھائی جو لوگ بھی آپشن نمبر سی کے ساتھ ہیں جو لوگ بھی آپشن نمبر سی دے رہے ہیں مہاویر چکر بلکل ان کا آنسر صحیح ہو جاتا ہے بھائی بہت بڑیا اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ اب دپرشد گائیڈ جو ایک اپنیاز ہے نا اپنیاز جس کو ہم لوگ گائیڈ بولتے ہیں یعنی کہ اس اپنیاز کا نام گائیڈ ہے یہ کس کے دوارہ لکھت ہے کشبان سنگھ کے دوارہ آر کے نارائن کے دوارہ روینہ ٹیگور کے دوارہ یا ملک راج آنند کے دوارہ بتائیے تو یہ آپ کے جو لکھت ہے نا آپ کو یاد اٹنا ہے آر کے نارائن کے دوارہ دپرشد اپنیاز گائیڈ لکھت ہے یہ آپ کو یاد اٹنا ہے اور مال گوڑی دریج جو ہے یہ بھی آپ کے نارائن کے دوارہ بھی لکھت ہے ٹھیک دونوں باتیں آپ کو یاد اٹنا ہے ویدودھارہ کا ایسائی ماترک اب آپ کو بتانا ہے کلوم ہوگا وولٹ ہوگا ایمپیر ہوگا یا ووٹ ہوگا بتائیے بھئی جلدی سبھی لوگ آنسر کیا کریے تو اس پشن کا صحیح تر آپ سبھی لوگ بھائی کیا دے رہا ہو اپشن نمبر سی کے ساتھ اگر آپ کا آنسر جا رہا ہے جس کا جس کا بھی تو ان کا آنسر بالکل رائٹ ہو جائے گا ویدودھارہ کا ایسائی ماترک ایمپیر ہوتا ہے بات آپ سبھی کو یاد اٹنا ہے آگلا پشن دیکھیں اب آپ لوگ پرمانو کے نابک میں کیا کیا پائے جاتے ہیں دیکھیں پرمانو کے نابک میں الیکٹرون نہیں پائے جاتے ہیں باقی پائے جاتے ہیں یعنی کہ اور کون کون سے پائے جاتے ہیں کون سے ایسا آپشن ہے جس میں الیکٹرون نہیں ہے بتائیے بھائی الیکٹرون نہیں ہے تو اس میں یہ نہیں اس کا رائٹ آنسر ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے ٹریولیٹرون بھی نہیں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے پرمانو کے نابک میں پروٹون اور نیوٹرون پائے جاتے ہیں تو اس پرکار اس پشن کا صحیح اتر جس کا بھی آپشن نمبر بھی آ رہا ہے بھائی بہت بڑیا صحیح آپ کا اتر ہو گیا اگلا پشن دیکھیں یہ بھارت کن اتری اکشانشو کے مدھ مستیت ہے یہ آپ کو بتانا ہے جلدی سے بتائیں گے اس پشن کا صحیح اتر آپ سبی لوگ بتائیے جلدی لی کمنٹ میں اس کا رائٹ آنسر کریں گے کیا ہو سکتا ہے اس پشن کا صحیح اتر تو آٹھ ڈگری چار اور سہتیس ڈگری چھ اس پشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا یہ بات آپ سبی کو یاد ارخنا ہے اگلا کوشن دیکھیں اب آپ لوگ بھارت کے کسی راج میں نکت ہونے والی پہلی مہیلہ مکہ منتری کون سے تھی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کسی بھی راج کی اگر کوئی پہلی مہیلہ مکہ منتری بنی ہے تو وہ اپنے اتر پردیش کی پہلی مہیلہ مکہ منتری ہے تو کل ملا کے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اتر پردیش کی پہلی مہیلہ مکہ منتری کا نام کیا تھا بتائیے سب ہی لوگ بتائیں گے اس کا رائٹ آنسر دیکھیں اتر پردیش کی پہلی مہیلہ راج جپال کی اگر ہم لوگ بات کریں تو سروجنی نائیڈو ہو جائے گا اتر پردیش کی اگر پہلی مہیلہ مکہ منتری کی بات کریں تو سوچتا گرپلانی ہو جائے گا یہ بات آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے چلی بھائی اگلا کوشن دیکھیں اور ہندی کی آدھی کا ویتری کہا جاتا ہے میرا بھائی کو تو اگلا کوشن دیکھیں اب آپ لوگ مارٹن لوتھر کینگ کو کس آندولن کے نیترتو کرنے کے لیے جانا جاتا ہے تو مارٹن لوتھر نے کون سے آندولن کا نیترتو کیا تھا رنگ بھید کے ویرد اپنی بیشواد کے ویرد شرمبی کا آندولن یا صدھار آندولن کون سے آندولن کا نیترتو مارٹن لوتھر نے کیا تھا یہ آپ کو بتانا ہے تو جلدی سے بتائیں گے اس کوشن کا رائٹ آنسر بھائی آپ لوگ دوگے کہاں پر دوگے کامنٹ سیکشن میں دوگے اور کب دوگے جب ویڈیو اینڈ ہو جائے گی جب دوگے اگلا کوشن دیکھیں دلی کے لال قلعے میں استحف موتی مسجد کا نرمان کس نے کروایا تھا بتائیں تو سب سے پہلی بات تو آپ کو یاد رکھنا ہے جو موتی مسجد ہے یہ ایک موتی مسجد جو ہے یہ لال قلعے میں استحف تو اس لال قلعے میں موتی مسجد کا نرمان شاہ جہاں کے دوارہ کروایا گیا تھا جہاگیر کے دوارہ اورنگزیب کے دوارہ یا بہادر شاہ زفر کے دوارہ بتائیں چلی بھائی تو جن کا بھی آنسر آپشن نمبر بی کے ساتھ جا رہا ہے بلکل آپ کا آنسر صحیح ہو جائے گا اور زندہ پیر کہا جاتا ہے بھائی یہ کٹر سنی مسلم تھا اورنگزیب یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھیں اب آپ لوگ سرپ کا ویش مانف شریر کے کس انگ کو پربھاویت کرتا ہے یعنی کہ جو ساپ کا ویش ہوتا ہے یہ مانف کے شریر کو ہردے کو برباد کر دیتا ہے تنتر کا تنتر کو پربھاویت کرتا ہے شوشن تنتر کو پربھاویت کرتا ہے تو بتائیں اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ یہ پورے نروس سسٹم کو بیکار کر دیتا ہے یعنی کہ تنتر کا تنتر پر پربھاویت دالتا ہے یہ بات آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے آپ کی پرکشہ میں پوچھا جا سکتا ہے یہ پر نیکس کوشن دیکھیں اب آپ لوگ کے نملکت میں سے کون سا راسائنک پریورتن ہے دودھ سے دہی بننا راسائنک پریورتن ہے موم کا پکلنا جل کا واش میں بدلنا یا اپریوک تو سبھی راسائنک پریورتن ہے تو جلدی سے کریں بھائی کمنٹ سیکشن میں آپ سبھی لوگ اس کا رائٹ آنسر دیکھیں آپ نے بہت بار پڑا ہوگا جو دودھ سے دہی بن جاتا ہے تو یہ ایک راسائنک پریورتن ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جاتا ہے اور آپ کا بھی آنسر آپشن نمبر اے کے ساتھ جا رہا ہے تو بالکل آپ کا آنسر صحیح ہو جائے گا آپ کو بتانا ہے ان میں سے کون سا صحیح سمیلت نہیں ہے ٹھیک ہے تو جس کوشن میں بھی نہیں لگا ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے اس کوشن سے آپ کو کئی سارے جانکاری ملتی ہے کئی ساری جانکاری ملتی ہے تو سب سے پہلی بات تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ویواہت مہلاؤں کا سمپتی ادھنیم یہ کب لاغو کیا گیا 1874 میں لاغو کیا گیا بھارتی طلاق ادھنیم یہ 1879 میں لاغو کیا گیا یہ بات آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں ویشیش ویواہت ادھنیم یہ کب لاغو کیا گیا تو 1872 میں لاغو کیا گیا اس کے بعد اگر میں بات کروں تو جو آپ کا ہندو ویدوہ پنر ویواہت ادھنیم ہے یہ آپ کا 1969 میں لاغو نہیں کیا گیا تو یہی سپشن کا صحیح اتر ہو جائے گا چلی بھائی اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ اب اس میں آپ کو بتانا ہے راجصبہ کے سرسو کا کارکال آپ سے پوچھا جا رہا ہے راجصبہ کا کوئی کارکال نہیں ہوتا ہے بلکہ راجصبہ کے سرسو کا کارکال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بتانا بھائی اس کا کارکال کیا ہوتا ہے لوگصبہ کا کارکال تو آپ کو پتا ہے پانچ ورش کا ہوتا ہے راجصبہ کا کارکال کتنا ہوتا ہے تو جن کا آنسر آپشن نمبر بی کے ساتھ جا رہا ہے یعنی کہ راجصبہ کا کارکال چھے ورش کا ہوتا ہے تو ان کا آنسر بلکل صحیح ہو جائے گا راجصبہ میں میرے چشکر میں بات ہوتا ہے آپ س 60 wooden ہے جو صدس تھے کے چلاورح میں یہ 12 صدس سے بوت دیتے ہیں اگلا قوشن دیکھیں اب آپ لوگ نمی میں سے کس راج کی دوسرے بھارتی راجیوں کے ساتھ ادھکتہ سیمائوں سیمائیں José یہ سیوکت سیمائے ہیں مدھ پدیش پشی منگال اتر پدیش یا کرناٹا چلی بھائی تو آپ کو یاد اٹھنا ہے سب سے بڑا اپنا اتر پدیش کی دوسرے بھارتی راجلوں کے ساتھ سب سے ادھکتب سیمائے ہیں یہ بات آپ کو یاد اٹھنا ہے آپشن نمبر سی سپشنکال سی اتر ہو جائے گا جن کا بھی آنسر آپشن نمبر سی کے ساتھ ہے بلکل ان کا آنسر سی ہو جاتا ہے اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگا اب آپ کو بتانا ہے پنڈیت روی شنکر کس واد دھیانتر سے سمبندیت ہے وائلنز سے شہنائی سے ستار سے یا ویڑا سے بتائیں بھائی اس کا رائٹ آنسر آپ سب لوگ تو پنڈیت روی شنکر جو ہیں یہ ستار سے سمبندیت ہیں کس سے سمبندیت ہیں ستار سے سمبندیت ہیں جن کا بھی آنسر آپشن نمبر سی کے ساتھ جا رہا ہے بلکل صحیح ہو جائے گا شہنائی سے کون سمبندیت ہے بسم اللہ کا خان جو ہیں یہ آپ کے شہنائی سے سمبندیت ہیں اگلا کوشن دیکھیں گے آپ کو بتانا ہے سی این جی کا فول فارم بتانا ہے بتائیے سی این جی کا فول فارم بتانا ہے کمپریز نیچرل گیس کنویٹڈ نیچرل گیس کنڈکٹر نیچرل گیس تو کمپریز نیچرل گیس ہوتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ہندی میں اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں سمپیڑت پرکرتک گیس یعنی کہ آپشن نمبر اے جن کا آنسر آ رہا ہے بھائی بلکل صحیح آپ کا آنسر ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھیں اور اس کا آنسر بتائیں آپ سب لوگ بھارتی نو سینہ کا ہیڈو کارٹر آپ سے پوچھا جا رہا ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں بھارتی نو سینہ ہے تھل سینہ ہے وائیو سینہ ہے ان سب کا پرمک کون ہوتا ہے تو ان سب کا پرمک جو ہوتا ہے یہ پریسیڈنٹ آف انڈیا ہوتے ہیں ارتھات راشت پتی ان سب کے پرمک ہوتے ہیں یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں کہ اس کا ہیڈو کارٹر کہا ہے تو اس کا ہیڈو کارٹر نئی دلی میں ہے یہ بات آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے کہاں پر ہے بھائی نئی دلی میں ہے ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ اب چلی تو مرگ مرچکہ کا آپ کو کارن بتانا ہے یہ بہت بار آپ کے ایکزام میں پرشن آ چکا ہے مرگ مریچکہ کا کارن پرکاش کا دھوڑن پرکاش کا پونہ آنترک پرہ ورطن پرکاش کا ویورطن یا پرکاش کا ویعتکرن بتائیے جلدی سے بتائیں گے اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ تو آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے مرگ مریچکہ کیوں ہوتی ہے پرکاش کے پونہ آنترک پرہ ورطن کی وجہ سے مرگ مریچکہ ہوتی ہے تو جن کا بھی آنسر آپشن نمبر بی کے ساتھ جا رہا ہے بلکل آپ کا آنسر صحیح ہو جائے گا جو چیز آسانی سے نہ ملے گوہ پر پرتگالیوں نے کب ادھکار کیا پندرہ سو آٹ میں پندرہ سو دس میں پندرہ سو میں یا پندرہ سو نو میں بتائیے گوہ پر پرتگالیوں نے کب ادھکار کیا یہ بات آپ سبھی کو بتانا ہے تو کب کیا بھائی پندرہ سو دس ہی آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی پرکشہ میں آ سکتا ہے گوہ پر پرتگالیوں نے کب ادھکار کیا پندرہ سو دس ہی اسوی میں کیا بہت بڑی گا بھائی اگلا کوشن دیکھیں اور اس کا آنسر بتائیے مہتپورن پشن ہے کہ پودھوں کس انگ کے دوارہ شواس لیتے ہیں پودھے بھی شواس لیتے ہیں جڑ کے دوارہ ساس لیتے ہیں پتیوں کے دوارہ لیتے ہیں فول کے دوارہ یا تنے کے دوارہ ساس لیتے ہیں یہ بات آپ سبی کو بتانا ہے بتائیے جلدی سے بتائیں گے اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ سبی لوگ تو آپ سبی کو یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ دیکھیں جڑ کے دوارہ ساس تو لیں گے نہیں جڑ کے دوارہ لیں گے نہیں پھول کے دوارہ بھی نہیں لیتے ہیں تنے کے دوارہ بھی نہیں وہ پتیاں جو پتیوں کے دوارہ ساس لیتے ہیں یعنی کہ ہر ایک پودھا اپنی پتیوں کی وجہ سے اپنے پتیوں کی مدد سے شواس لیتا ہے ساس لیتا ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے نیکس کوشن دیکھیں اب آپ لوگ کے منش میں گونوریا روگ نمکت میں سے کس کا کارن ہے کس کے کارن اتپن ہوتا ہے منش میں جو گونوریا روگ ہے یعنی ملکت میں سے کس کی وجہ سے اتپن ہوتا ہے کبک کی وجہ سے جیوانو کی وجہ سے انٹیمیوہ کی وجہ سے یا وشانو کی وجہ سے چلے بھائی تو اس پشن کا صحیح تر جیوانو ہو جائے گا جیوانو یعنی بیکٹیریا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا منش میں جو ایک روگ ہو جاتا ہے گونوریا یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہو جاتا ہے کس کی وجہ سے ہو جاتا ہے تو روگ ہے خسرا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تو یہ وشانوں کی وجہ سے روگ ہوتا ہے اگلا کوشن دیکھیں اب آپ لوگ کہ وہاں گن کیا کہلاتا ہے جس کے کارن ایک ہی تتو کئی روپوں میں پایا جاتا ہے ایک تتو کئی روپوں میں پایا جاتا ہے اپروپتہ سمستھانک بہولک یا یہ سب ہی بتائیں بھائی صحیح اتر دینے کی کوشش کیجئے آپ سب ہی لوگ دیکھیں تو آپ کو بتانا ہے یہاں پر اپروپتہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں سے ایک ہی تتو کئی روپوں میں پایا جاتا ہے آپ کو معلوم ہوگا آپ کو معلوم تو ہوگا لیکن آپ لوگ اس کا آنسر نہیں دے پائے کیونکہ آپ لوگ تھوڑے سے کنفیوز تھے تو آپ نے آنسر اگر اپروپتہ سوچا تھا تو بالکل آپ لوگ سہی ہو پہلے بھارتی جو برٹیش سنسد کے سدس بنے سوریندر نات بنر جی دادا بھائی نورو جی فیروش شاہ میتا یا ستیندر نات ٹیگور بتائیے جلدی سے بتائیں گے اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ تو اس پشن کا صحیح اتر آپ کا آنسر آپشن نمبر بی کے ساتھ جا رہا ہے بالکل صحیح ہو جائے گا دادا بھائی نورو جی گرانڈ اول مین آف انڈیا کہا جاتا تھا یہ پہلے ایسے بھارتی ہیں جو برٹیش سنسد میں سدس سے بنے تھے ٹھیک ہے آپ کو یاد رکھنا ہے تو آرمبک بود صحیح تک کس بھاشا میں لکھے گئے آپ کو بتانا ہے پراکرت میں آرمائیکی میں پالی میں یا سنسکرت میں بتائیے بھائی جلدی سے سبھی لوگ اس پشن کا صحیح اتر بتائیں گے بتائیے اور ویڈیو کو آپ سبھی لوگوں نے شیئر نہیں کیا ہے تو آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو جلدی سے آپ سبھی لوگ شیئر کر دیجئے چلیے پاس دس سیکنڈ کا سمیں آپ کو دیا جا رہا ہے جلدی سے ویڈیو کو شیئر کر دیں بھائی آپ سبھی لوگ بتائیے بھائی اس کو جلدی سے شیئر کر دیجئے آپ سبھی لوگ چلیے تو امید ہے آپ سبھی لوگوں نے شیئر کر دیا ہوگا اور پچھنے کے صحیح اتر کا آنسر آپ کا کیا ہو جائے گا صحیح اتر آپ کا پالی ہو جائے گا بھائی کیا ہو جائے گا پالی ہو جائے گا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے چلیے بھائی تو اگلے کوشن کی ہم لوگ طرف بڑھیں تو اس کوشن کے بارے میں آپ کو بتانا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہو سکتا ہے اس پرشن کا صحیح تر آپ کا کیا ہو سکتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے بتائیے کون سی پنجورشی اوجنا مہا لنوبیس موڈل پر آدھاری تھے پاچمی پنجورشی اوجنا یا آپ کے پرثم پنجورشی اوجنا درتی پنجورشی اوجنا یا ترتی پنجورشی اوجنا جلدی بتائیں اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ دیکھیں پہلی پنج برشی یوجنہ میں کس پر فوکس کیا گیا تھا کس پر زور دیا گیا تھا تو کرشی پر زور دیا گیا تھا آپ سے پرشن بار بار پوچھا جاتا ہے جو ہماری دوسری پنج برشی یوجنہ تھی یہ مہا لنوبیس موڈل پر آدھاری تھی بھائی کون سے موڈل پر مہا لنوبیس موڈل پر آدھاری تھی آپ سے پرشن یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جو دوسری پنج برشی یوجنہ تھی یہ کون سے موڈل پر آدھاری تھی تو اس سمیں اس کا اتر مہالونوبیس موڈل ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ نن میں سے کون مولی کا دیکھار کی انترگاہ داتا ہے یعنی کہ آپ کو بتانا ہے کون کون سا مولی کا دیکھار ہے تو بتائیے سبھی لوگ بتائیں گے بھائی اسپرشن کا صحیح اتر چلی بھائی تو دیکھیں پران اور دہہی کے سوطنطہ مولی کا دیکھار شکشہ اور سنسکرتی کے سوطنطہ اور دھرمکی سنتی یہ سبھی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یعنی کہ آپشن نمبر ڈی اسپرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جاتا ہے اگلا کوشن دیکھیں اب آپ لوگ یہ نمی میں سے کون سا گرام پنچائت کی آئے کا صورت نہیں ہے بتائیے گرام پنچائت کی آئے کا صورت نہیں ہے دیکھیں واہن کر لگاتا ہے گرام پنچائت بھومی کر بھی لگاتا ہے اور وہ بھون کر بھی لگاتا ہے لیکن سمپتی کر گرام پنچائت کے دوارہ نہیں لگا جاتا ہے تو اس پرشن کا صحیح اتر آپشن نمبر سی ہو جائے گا جن کا بھی آنسر آپشن نمبر سی کے ساتھ جا رہا ہے بلکل آپ کا آنسر صحیح ہو جائے گا بہت بڑی ہے بھائی اگلا کوشن دیکھیں گا آپ لوگ کہ گھریہ لوک نرت ہے دھریہ لوک نرت ہے پوروانچل کا آود کا بندیل کھنٹ کا یا برج کا جلدے لی کریں گے بھائی اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ اور کون سی جاتی کے دوارہ کیا جاتا ہے دھریہ نرت ہے آپ کو بتانا ہے تو بندیل کھنٹ کا یہ لونک نرت ہے یہ بات آپ سبھی کو یاد ارکنا ہے آپشن نمبر سی جو لوگ بھی اس کا رائٹ آنسر دے رہے ہیں بلکل آپ کا آنسر صحیح ہو جاتا ہے نیکس کوشن دیکھیں گا آپ لوگ کہ بھارت کی جنگلنہ دوہزار گیارہ کے انصار نیونتم لنگ انعپات والا راج جو کون سا تھا یعنی کہ دوہزار گیارہ کی جنگلنہ کے انصار سب سے کم لنگ انعپات کہاں کا تھا بھائی تمیل نانو کا تھا کیرل کا تھا ہریانہ کا تھا یا پنجاب کا تھا بتائیے دیکھو بھائی ابھی ایک ریپورٹ آئے تھی کچھ ٹائم کچھ مہینوں پہلے تو تمیل نانو جو ہے یہ آپ کے بازار کرز کے معاملے میں پہلے نمبر پر ہے تمیل نانو ٹھیک تھوڑی سی پرانے ریپورٹ ہے لیکن امپورٹنٹ ہے تو اس پشنکہ صحیح تر آپ کا کیا ہو جائے گا ہریانہ جو ہے نا ہریانہ میں سب سے کم لنگ انعپات تھا دوہزار گیارہ کی جنگڑنا کے ارنسار تو یہ بات آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے کیرل کی بات کریں تو یہاں پر شانت گھاٹی ہے اور فولو کی گھاٹی آپ سے پوچھ جاتی کہاں پر ہیں تو اترا کھڑ میں یہ بات آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے نیکس پوشن دیکھیں گا آپ لوگ اور میں آپ کو بتا دوں کون سے راج کے وکیلوں کو تین ہزار روپے پرتی مہا دیا جائے گا تو تمیل نانو کے ان وکیلوں کو تین ہزار روپے پرتی مہا دیا جائے گا یہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا انتراشتی مہلہ دیوست کب منایا جاتا ہے بتائیے بھائی آٹھ جون آٹھ مارچ چار جون یا پاچ جون انتراشتی مہلہ دیوست کب منایا جاتا ہے یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو جن کا بھی آنسر آپشن نمبر بی ہے یعنی کہ آٹھ مارچ بلکل آپ کا آنسر بسائی ہو جائے گا نیکس پوشن دیکھیں آپ لوگا سوشل نیٹ ورکنگ کے ذریعے بچوں اور مہلاؤں کو دنگ کرنا یعنی کہ اشلیل اتوا دھمکانے والے سندیش بھیجنا آئیٹی سنشودن ادینیم دوہزار نو کی کس دھارہ کے تحت دنڈنی اپراد ہیں یہ آپ کو بتانا ہے تو بتائی بھائی دھارہ چھاسٹے دھارہ ستتر بھی دھارہ چھاسٹڈ تو بھائیے یہ ایک اپراد ہے اور دھارہ چھاسٹے اے کے تحت اپراد ہے آئیٹی سنشودن ادینیم دوہزار نو کی کونسی دھارہ کے تحت دنڈنی اپراد ہیں دھارہ چھاسٹے اے کے تحت اپراد ہے نیکس پوشن دیکھیں آپ لوگا مانو دکار ادینیم انیس سو ترانوے کی دھارہ چھے کہ انوسار سدسو کی سیوہ عبدی کتنے ورش ہوگی تو بتائی بھائی کتنے ورش ہوگی جو مانو دکار ادینیم کی دھارہ چھے انوسار سدسو کی سیوہ عبدی کتنے ورش تک ہوگی یہ بات آپ سبھی کو بتانا ہے بتائی بھائی تو پد کی پد گرنہ کی تاریخ سے پانچ ورش اتوہ ستر ورش کی آئیو تک جو بھی پہلے ہو جائے ٹھیک ہے جو بھی پہلے ہو جائے تو آپشن نمبر اے بلکل صحیح اتر ہو جائے گا آپشن نمبر اے ہی اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا تو جو لوگ ایسا سوچ رہے تو آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو بلکل صحیح ہو جائے گا ان کا آنسر نیکس کوشن دیکھیں اب آپ لوگ جی ایسٹی پرشت کا ادھیکش کون ہوتے ہیں پردھان منتری وٹ منتری بھارت کے راشتر پتی یہ بتائیے جی ایسٹی پرشت کے ادھیکش کون ہوتے ہیں تو اگر آپ کا آنسر آپشن نمبر بی کے ساتھ ہے تو آپ کا آنسر بھی بلکل صحیح ہو جائے گا جی ایسٹی پرشت کی ادھیکش بھائی کون ہوتے ہیں وٹ منتری ہوتے ہیں اور جی ایسٹی کو کب لاغو کیا گیا ایک جولائی دہہزار سترہ کو لاغو کیا گیا یہ ایک اپرتیکش کر ہے یہ بات آپ کو یاد اٹھنا ہے کیسا کر ہے بھائی جی ایسٹی ایک اپرتیکش کر ہے سیوہ اور وسطوکر کہلاتا ہے اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ سوشل میڈیا کا سکاراتمک پر بھائی کون سا ہے سمیہ کی بچت کاروں میں سہجتہ سوویدھا پون جیون کا وکاس یا اپروکت سبھی دیکھیں سوشل میڈیا کا میں نے آپ کو کل نکاراتمک پر بھائی بتایا تھا آج میں آپ کو سکاراتمک پر بھائی بتاؤں گا سمیہ کی بچت ہو جاتی ہے سوشل میڈیا سے کاروں میں آسانی ہو جاتی ہے سوویدھا پون جیون کا وکاس ہو جاتا ہے یعنی کہ اپروکت سب ہی سویدھائیں یہ سوشل میڈیا کے سکاراتمک پر بھاو میں گنی جاتی ہیں تو جن کا بھی آنسر آپشن نمبر ڈ ہے بلکل آپ کا آنسر صحیح ہو جائے گا نیکس پوشن دیکھیں آپ لوگ چلیے بھائی تو بھارت میں کس ورش ویمودرکرن کی نیتی نہیں اپنائے گئی دیکھیں تین بار آپ تک ویمودرکرن ہو چکا ہے نوٹ بندی ہو چکی تو آپ کو بتانا ہے کون سے ورش میں نہیں ہوئی تو بتائیں بھائی انیس سو چھالیس میں ہوئی انیس سو اٹھتر میں ہوئی اور ابھی دوہزار سولہ میں ہوئی تھی ویمودرکرن لیکن آپ کی انیس سو انیس میں نہیں ہوئی ہے یہ بات آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو چلیے بھائی جن کا بھی آنسر آپشن نمبر ڈ کے ساتھ ہے بلکل آپ کا آنسر صحیح ہو جائے گا میچی ندی جل پریوجنا کن دو دیشوں کی سیوکت پریوجنا ہے آپ سبھی لوگ کی نولیج چک کرنے کے لیے میں آپ کو یہ کوشن دیتا ہوں اور کچھ بچے جو ہیں آنسر کامنٹ سیکشن میں بتاتے ہیں کب جب ویڈیو اینڈ ہو جاتی ہے تب لیکن کئی سارے سٹوڈنٹ نئی بتاتے ہیں تو آپ سبھی کو بھی بتانا ہے آج اس پرشن کا صحیح اٹھتر ٹھیک ہے تو نمبر چکرواتوں میں سے کس نے بھارت کو پربھاویت نہیں کیا آئیلا نرگس تھانے یا نیلم بتائیں بھائی لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ویڈیو کو شیئر کر دیجئے آپ سبھی لوگ اگر ابھی شیئر نہیں کر رہا تو بھائی ویڈیو اینڈ ہو جائے اس کے بعد آپ سبھی لوگ شیئر ضرور کر دیجئے گا کیونکہ جین اسٹوڈنٹ کو میں شیئر کرنے کو اس لیے بولتا ہوں کہ جین اسٹوڈنٹ کو معلوم نہیں ہے کہ UPCCPT کلاس بی ایس ایٹرکی کلاسز پر چل رہی ہے تو ان کو معلوم پڑ جائے تو بھائی ان کا بھی کچھ بھلا ہو جائے ٹھیک ہے وہ لوگ بھی کچھ ایمپورٹنٹ کوشن دیکھ لیں تو چلی اس کوشن کے صحیح اتر کی بات کریں تو نرگیز جو ہے یہ ایک ایسا چکتروات ہے اس کے دورہ بھارت کو پرباویت نہیں کیا گیا یہ بات آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے چلیے تو اگلا کوشن دیکھئے اس میں آپ کو بتانا ہے کہ LEAP FORWARD POLICY کی وجہ سے بھکمری سے لاکھوں لوگوں کی مرتی ہوئی تھی کون سے دیش میں ہوئی تھی روس میں ویتنام میں چین میں یا جرمنی میں تو بھائی کہاں پر ہوئی تھی آپ کو یاد رکھنا ہے چین میں ہوئی تھی ٹھیک ہے LEAP FORWARD POLICY کے قارن بھکمری سے لاکھوں لوگوں کی مرتی ہوئی تھی چین میں تو جن کا بھی آنسر جو ہے آپشن نمٹ B کے ساتھ جا رہا تھا بلکل صحیح ہو جائے گا چرنوبل پرمانو آپدہ کہاں پر گھٹیت ہوئی فرانس میں جاپان میں یوکرین میں یا جرمنی میں بتائی بھائی اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ تو اس کوشن کا رائٹ آنسر اگر آپ لوگ چننے کی کوشش کر رہو یا سوچ رہے ہو یوکرین میں چرنوبل پرمانو آپدہ گھٹیت ہوئی تھی تو آپ کا آنسر بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھیں اب آپ لوگ بھائی تو بھارت میں دوہزار چار میں آیا جو سنامی دوہرہ نمی میں سی کون سب سے زیادہ دش پر بھاوی ہوا بتائی بھائی پچھا ورم بھیتر کنکہ مطھو پیٹ یا ناغا پٹینم بھارت میں سن دوہزار چار میں آئی سنامی دوہرہ نمی میں سی کون سا سب سے زیادہ دش پر بھاوی ہوا تو بھائی کون سا ہوا یہ آپ کو بتانا ہے ناغا پٹینم سب سے ادھک دش پر آئی ہوا آپشن نمبر دھیان کی اندرت کیا سیوکت راشت وکاس کارکرم نے سمنوید گرامیڑ وکاس یوجنا نے وش وکاس پرتیویدن نے یا آپ کے سمودائک وکاس یوجنا نے بتائیں کس کا رائٹ آنسر آپ سبی لوگ جلدی سے بتائیں گے اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ سبی لوگ بھائی بتائیے تو اس کوشن کا رائٹ آنسر کی اگر لوگ بات کریں تو آپشن نمبر ایس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا یعنی کہ سیوکت راشت وکاس کارکرم کے دوارہ وکاس کے مانویے پکش پر ٹھیک ہے سیوکت راشت وکاس کارکرم نے سب سے پہلے دھیان کی اندرت کیا آپشن نمبر ایس کا صحیح اتر ہو جائے گا نیکس کوشن دیکھئے بھائی کوریر سیوہ سے پرتیس پردھا کے لیے بھارتیہ ڈاک ویبھاگ نے دوٹ ڈاک سیوہ کا آرم کب کیا انیس سو اٹھاسی میں انیس سو ستاسی میں انیس سو نواسی میں یا انیس سو چھاسی میں آپ کو بتانا ہے بتائیے دوٹ ڈاک سیوہ کا شروعات کب کی گئی تو انیس سو چھاسی میں کی گئی آپ کو یاد رکھنا ہے بھائی جس کو معلوم ہے بہت اچھی بات ہے جس کو نہیں معلوم اس کو لوگ یاد کر لے کہ دوٹ ڈاک سیوہ کی شروعات کب کی گئی 1986 میں کی گئی نیکس کوشن دیکھیں آپ لوگ اب گجرات چندگرد مور کے سمراج میں سملت تھا یہاں پرماریت ہوتا ہے گریک ویبرانو سے رودر درادامن کے جونہ گل شلاخ بیلے خو سے یا جین پرمپرا سے یا اشوک کے استملیک سے بتائیں جلدے لکھریں گے بھائی سبھی لوگ اس کا رائٹ آنسر تو آپ کو یاد رکھنا ہے کیا کہ گجرات جو ہے یہ چندگرد مور کے سمراج میں سملت ہے یہ کہاں سے پرماریت ہوتا ہے تو رودر دامن کے جونہ گل شلالیک ابی لیک سے اس بات کی جانکاری ملتی ہے کہ چندگرد مور کے سمراج میں گجرات بھی تھا تو اس پرشن کے بارے میں آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے مہت پونڈ پرشن ہے آپ کا اگلا گوشن دیکھیں گا باپ لوگ کہ نملکت میں سے کون سا ایک اشوک کا ابی لیک اس پرمپرا کی پشتی کرتا ہے کہ وہاں گوتم گدھ کا جنم لنبنی میں ہوا تھا بتائیں اس کا رائٹ آنسر سبھی لوگ بتائیں گے بھائی اس پرشن کا صحیح اتر تو بسار استعمابلیک نگالی ساغر استعمابلیک رامپوروہ استعمابلیک یا رومین دی استعمابلیک رومین دی استعمابلیک یہاں پر آپشن نمبر ڈ کی طرف دیکھئے پہلے تو آپشن نمبر ڈ کی طرف دیکھئے رومین دی استعمابلیک ہے اس بات سے جانکاری ملتی ہے کہ گوتم بدھ کا جنم کہاں پر ہوا تھا بھائی لنبنی میں ہوا تھا تو آپ کو یاد رکھنا ہے ہو سکتا آپ کو نامعلوم ہو نیکس کوشن دیکھئے آگرہ نگر کی استحابنہ آپ سے پوچھی جا رہی ہے کس کے دوارہ کی گئی بہلول لودی فیروز شاہ تگلک فیروز تگلک دوارہ خجر خان دوارہ یا سکندر لودی کے دوارہ کس کے دوارہ آگرہ نگر کی استحابنہ کی گئی تو آپ کو یہاں پر یاد رکھنا ہے سکندر لودی کے دوارہ آگرہ نگر کی استحابنہ کی گئی تو آپ کا آنسر اگر آپشن نمیرڈی ہے تو آپ کا آنسر بلکل صحیح ہو جائے گا نیکس کوشن دیکھئے نمکت میں سے کون ایک تمیل دیش کے سنگم یوگ کا راجونش نہیں تھا چیر چول پلو یا پانڈل تو کون نہیں تھا تو آپ کو پہلے تو یاد رکھنا ہے کون کون تھے تو چور تھے چیل تھے اور پانڈل تھے لیکن آپ کے پلو نہیں تھے تو یہی اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکس کوشن دیکھیں ہندی کے پرشن آپ کے سامنے آ چکے ہیں نمکت پرشن میں چار بلکلوں میں سے اس بلکل کو آپ کو چین کرنا ہے جو شد واقع کا سب سے اچھا بلکل ہے یعنی کہ شد واقع آپ کو بتانا ہے دو لڑکے ادھر آ رہے ہیں دو لڑکہ ادھر آ رہے ہیں غلط ہو جائے گا دو لڑکے ادھر آ رہے ہیں یہ بھی غلط ہو جائے گا آپ کا ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہاں پر ہے اس پرکار لکھا ہوا ہے اور ہونا کس پرکار چاہیے اس پرکار ہے ہونا چاہیے اس پرکار یہ غلط ہو جائے گا دو لڑکا یہ تو غلط ہو جائے گا دو لڑکا نہیں ہوتا دو لڑکے ہوگا تو اس پرکار اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا تو جن کا بھی آنسر آپشن نمبر اے تھا اے ہے بالکل صحیح آپ کا آنسر ہو جائے گا نیکس کوشن دیکھئے انبلکت میں سے اس میں بھی پھر آپ سے شد واقع کا بتانا ہے شد واقع بتائیے جدی سے ہم آپ سے کہا تھا ہم نے آپ سے کہا تھا ہم نے آپ سے کہا تھا تو ہم نے آپ سے کہا تھا یہ بلکل صحیح واقع ہو جائے گا باقی تینوں میں کچھ نہ کچھ دروٹی ہے اگلا کوشن دیکھیں اب آپ لوگ ٹھیک ہے پھر سے آپ کو جو ہے شد واقع کا چین کرنا ہے شد واقع کے بارے میں آپ کو بتانا ہے پھر سے بتائیے بھائی وہاں دلی عوشہ ہی آئے گا وہاں دلی عوشہ ہی آئے گا دلی عوشہ آئے گا وہاں دلی عوشہ آئے گا وہاں دلی عوشہ آئے گا تو بھائی یہ بھی آپ کا غلط ہو جائے گا وہاں دلی عوشہ ہی آئے گا یہ بھی غلط ہو جائے گا دلی عوشہ آئے گا یہ بھی آپ کا غلط ہو جائے گا وہاں دلی عوشہ آئے گا آپشن نمبر سی اس پرشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا بھائی تو جن کا بھی آنسر جو ہے آپشن نمبر سی کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ لوگ بلکل آنسر ان کا صحیح ہو جائے گا نیکس کوشن دیکھیں اب آپ لوگ کہ نمرکیت پشن میں چار بھی قلب دیئے گئے ہیں پھر سے آپ کو شد واقع بتانا ہے کون سا شد واقع بتائیے دیکھیں اگر ہم لوگ بات کریں ایک قویتاؤں کی پستک مجھے دیجئے ایک بھی آگیا بھائی ٹھیک ہے ایک بھی آگیا اور قویتاؤں بھی آگیا تو یہ غلط ہو جائے گا ایک قویتہ کی پستک مجھے دیں یہ بھی غلط ہو جائے گا مجھے دیں ایک قویتاؤں کی ایک پستک مجھے دیجئے صحیح لگ رہا ہے قویتہ کی ایک پستک مجھے دے دو یہ بھی آپ کا غلط ہو جائے گا تو اس پرکار دیکھا جائے اس پشن کا صحیح اتر یعنی کہ شد واقع آپ کا آپ کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا تو جو لوگ بھی آپشن نمبر سی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ صحیح واقع ہے بلکل آپ کا آنسر صحیح ہو جائے گا نیکس کوشن دیکھیں اب آپ لوگ پھر سے آپ کو کیا بتانا بھائی شد واقع کے بارے میں بتانا ہے بتائیے مجھے کیول چار روٹیاں ماتر دیجئے مجھے کیول چار روٹیاں دو مجھے چار روٹیاں کیول ماتر دیجئے مجھے کیول چار روٹیاں دیجئے بتائیے بھائی دیکھیں ماترہ دیجئے تو یہاں پر یہ غلط آپ کا ہو جائے گا مجھے کیول چار روٹیاں ماترہ دیجئے یہ بھی غلط ہو جائے گا مجھے کیول چار روٹیاں دو تو یہ آپ کا جو ہے صحیح ہوگا یا نہیں مجھے کیول چار روٹیاں دیجئے روٹیاں دیجئے یہ آپ کا جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا option number d والا آپ کا صحیح ہو جائے گا اگلا question دیکھیں گے تو اب انگلیش کے important question آپ کے سامنے آ چکے ہیں چلی بھائی تو identify the correct alternative from the given ones to fill in the blanks in the sentence given below تو آپ کو بتانا ہے یہاں پر کون سا ورڈ آ جائے گا I need a pen could you give me any one same ya pen could you give me بتائی بتائی اس کا right answer آپ سب لوگ کون سا ورڈ یہاں پر آ جائے گا تو یہاں پر آپ کا any آ جائے گا any آپ کا یہاں پر آ جائے گا یعنی option number a question کا اس question کا بالکل right answer ہو جائے گا option number a next question دیکھیں آپ لوگ I talked to a group of children some of them some of their some of they or some of theirs were very intelligent بتائی بھائی یہاں پر کون سا ورڈ آ جائے گا بتائی تو یہاں پر آپ کا جو ورڈ آ جائے گا وہ them آ جائے گا کون سا ورڈ آ جائے گا them آ جائے گا تو اس طرح سے option number a question کا بالکل right answer ہو جائے گا next class میں ہم discuss کریں گے آپ کے UPSC PET exam کے لیے zygرافی کی کچھ بہت ہی مہت پور پریشن تو آپ لوگوں سے request ہے کہ please آپ لوگ اپنی class کو support کیجئے گا class کو مل کے share کیجئے اور اگر آپ تک ابھی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے بی ایسے tricky classes کا mobile application install نہیں کیا ہے تو play store سے جا کے کر رہے ٹھیک ہے اور آشا کرتے ہیں آج کی class میں آپ لوگ 200 plus live students لے کے آئیں گے تو چلی شروع کرتے ہیں class کو اور دیکھتے ہیں آج کا پہلا question اگر آپ کو class اچھی لگے تو like کیجئے گا بہت اس سے پہلے آپ لوگ اپنی class کو share کر دیجئے تو دیکھتے ہیں آج کا آپ کا پہلا question آپ کا پہلا پرشن ہے کہ نیم لکھت میں سے سب سے پراجین پروت سرنکھلا کون سی ہے تو ہمالے عراوالی ویند یا ستپوڑا تو اس میں سے بتائیں کہ سب سے پراجین اتم پروت سرنکھلا کون سی ہے تو اس question کا right answer اگر آپ نے چنا ہے option number B عراوالی تو یہ بالکل صحیح answer ہے آپ کا تو friends کون سی سب سے پراجین تم پروت سرنکھلا ہے تو یہ عراوالی ہے so option number B is the right answer of this question عراوالی چلیے دوستو آپ کا اگلا پرشن ہے کہ بھارت کے نملکھت پروت پرڑالیوں میں سے کون سب سے پرانی ہیں which of the following mountain systems of india is the oldest تو بتائیے بھارت کے نملکھت پروت پرڑالیوں میں سے کون سب سے پرانی ہیں آپ کے options ہیں عراوالی ہمالے ستپڑا یا نیلگیری بتائیے تو سیم ٹائپ کے question ہے اور easy question کو بھی ہم لوگوں نے جہاں پہلے discuss کیا ہے یہ عراوالی ہے تو ایسے میں ہمارا right answer ہو جائے گا option number A عراوالی clear friends شہلی ہے تو اب ہم لے چلتے ہیں آپ کو آگے اس class کے اگلے question کی طرف آپ کا اگلے پرشنے کی ادھو لکھت میں کون سی پروت شرنکھلا بھارت میں پراشی نیلگیری عراوالی ستپڑا پشتیمی گھاٹ ہمالے اس میں آپ کے پانچ options ایک option آپ کا right ہے چلیے بتائیے کون سی پروت شرنکھلا بھارت میں پراشی انتہ ہے اس question کو ہم لوگ third time discuss کر رہے ہیں یاد رکھیں گے رٹ لیجئے کون سی ہے وہ عراوالی so option number B جن کا answer آیا ہے very good چلیے اب ہم دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس class کا اگلا question تو اب ہم discuss کر رہے تھے کہ عراوالی شریریہ کے بارے میں جو کی سب سے پراشی انتہم پرور شریریہ ہیں اور اب آپ کو بتانا ہے کہ عراوالی شریریہ کس راج میں استhith ہیں راج ستھان ہیمانچل پردیس اوڑی شا آندھ پردیس تو کیا آپ جانتے ہیں کہ عراوالی شریریہ کس راج استhith ہیں چلیے بتائیے تو اس پریشن کا صحیح اتر اگر آپ نے چن ہے option number A راج ستھان تو یہ صحیح آنسر ہے آپ کا تو عراوالی شریریہ کس راج میں اس تھی تھے تو یہ راج ستھان میں ہے so option number A is the right answer of this question راج ستھان اوکی شلیے تو اب ہم دیکھتے ہیں فٹا فٹ سے آپ کے لیے اس کلاس کا اگلا پرشن آپ کا اگلا پرشن ہے کہ بھارت کی پراشینتم پروت شریری ہے the oldest mountain range of india is بات بھارت کی پروت شریری کون سے ہے چلی اس پیشن کو بہت بار discuss کر چکے ہیں یہ عراوالی ہے ٹھیک ہے اور کہاں پہ ہے یہ راجستان میں ہے ٹھیک ہے option number A is the right answer of this question پوش کر میلا راجستان کا بہت ہی چرچت ہے یہ بھی پوش آتا important ہے ٹھیک یاد رکھیں گے option number A is the right answer آپ کا اگلا پرشن ہے عراوالی شیڑیو یعنی کی arrival ranges کی انوما ارومان آیو کتنی ہے عراوالی شیڑیو کی جو estimated is ہے ٹھیک ہے یعنی approximate age ہے وہ کتنی ہے 370 million verse 470 million verse 570 million verse یا 670 million verse چلی بتائیے اس question کا right answer اگر آپ نے چنیا ہے option number C 570 million verse تو یہ بلکل صحیح answer ہے آپ کا تو فرنس اس کو یاد رکھیں گے عراوالی شیڑیو کی عرومان آیو کتنی ہے تو یہ 570 million verse ہے ٹھیک ہے option number C is the right answer of this question clear friends share dear dear friends آپ کا اگلا پرشن ہے کہ نمی میں سے کون residual پروت کا ادا حرد ہے تو ہمالی کلیمنزارو ایٹنا ارہ والی بتائیے which of the following is an example of residual mountain ڈیم فٹا فٹ سے بتائیے کہ کون جو ہے ایک residual پروت کا ادا حرد ہے تو یہ آرہ والی ہے option number d is the right answer کون سی آرہ والی یہ residual پروت کا ادا بہارد ہے کہ پہ ہے تو یہ ہے راجستان میں ٹھیک ہے کتنے برس پرانی ہے تو 570 ملین ورس چل ہے آج آج آپ کا اگلا پرشنی ہے دکشد بھارت کی سب سے اونچی چوٹی ہے دا ہائی جس پیک ساؤ ایڈیا is تو فرنس انای موڑی دو موڑا بیٹا امر کنٹک مہیندر گری بتائیے کہ دکشد بھارت کی سب سے اونچی چوٹی کونسی ہے تو اس کویسٹن کا آنسر اگر آپ نے چنہ ہے آپ سن نمبر فرسٹ انای موڑی تو یہ بالکل صحیح آنسر ہے آپ کا ساتھی یاد رکھیں گے دکشد بھارت کی سب سے اونچی چوٹی کونسی ہے تو یہ انای موڑی ہے جن کا بیان سر option نمبر اے آرہا ہے بینکل صحیح اتر ہے ان کا very good انای موڑی اوکی چلیے تو اب ہم چلتے ہے آپ کو آگے اس کلاس کے اگلے question کی طرح فرنڈز آپ کا same question ہے کہ سب سے اونچی چوٹی ہے اوکی سو اپسن نمبر ای is the right answer of this question clear friends چلیے آپ کا اگلہ پرشنے کی بھارتی پرائدویب کی سب سے اونچی چوٹی ہے بھارتی پی پی اندیان پیننسولا is بتائیے کہ بھارتی ہے پرائدویب کی سب سے اونچی چوٹی کون سی ہے جس کو اندیان موڑی ہے تو جن کا answer option number b آ رہا ہے بلکل صحیح اتر ہے دیکھیں question جو is type r ہے سکتا ہے سارے یاد کر لیجئے جی اس question کی لینگویج ہے انکورٹ لیجئے ٹھیک ہے آپ کو answer میں confused نہیں ہونا ہے option number b is the right answer okay share یہ ہے آپ کا اگلا پرشن ہے کہ نرمدہ تاپتی ندیوں کے مد استث ہے تو نرمدہ اور تاپتی ندیوں کے مد کیا استث ہے وند پروت ست پورا شرید راج محل پہاڑیاں یا آرہ والی پہاڑیاں بتائیے it is situated between نرمدہ اور تاپتی ریبر تو نرمدہ تاپتی ندیوں کے مد ست پورا شرید یعنی ست پورا رینجز جو ہے آوست ہے تو اس میں ہمارا option number 20 ہو جائے گا یاد رکھیں گی جو ست پورا شرید ہیں کن کے مد ست ہیں تو نرمدہ یعنی تاپتی ندیوں کے مد اوکی چلیے تو ہم لی چلتے ہیں آپ کو اس کلاس کے اگلے question کی طرف آپ کا اگلہ پرشنے کی جہاں پوروی گھاٹ اور پشمی گھاٹ ملتے ہیں وہاں نم لکھت میں سے کون سی پہاڑیاں آوست ہیں تو جہاں پوروی گھاٹ اور پشمی گھاٹ ملتے ہیں وہاں کون سی پہاڑیاں آوست ہیں انہ ملائی پہاڑیاں مم پہاڑیاں کامم پہاڑیاں نیل گری پہاڑیاں شیور رائے پہاڑیاں بہت اچھا پرشنے دھیان سے دیکھئے question discuss کیا ہوا ہے کہ جہاں پوروی گھاٹ اور پشمی گھاٹ ملتے ہیں وہاں کون سی پہاڑیاں آوست تھے تو اس question کا right answer ہو جائے گا ہمارا option number c نیل گری پہاڑیاں ٹھیک یاد رکھیں گے کون سی پہاڑیاں وہاں پہ پہ نیل گری پہاڑیاں ہے option number c is the right answer of this رکھت میں کون ایک کرناتا کیرل یوں تمیل ناد راجیوں کی ملن اس تھر پر اس تھے تو بتائیے which of the following is situated at the meeting point of the state of کرناتا کیرل and تمیل ناد تو کون جو کرناتا کیرل اور تمیل ناد راجیوں کی ملن اس تھر پر است ہے آپ کی options پہاڑیاں پالنی پہاڑیاں نندی پہاڑیاں یا نیل گری پہاڑیاں چلیے بتائیے اس پریشن کا صحیح اتر اگر آپ نے چنا ہے option number D نیل گری پہاڑیاں تو یہ بلکل صحیح آنسر ہے آپ کا چلیے آپ کا اگلا پرشن ہے نیل گری پروت مالا جس راجی میں است ہے وہا ہے تو نیل گری پروت مالا کس راجی میں است ہے آپ کی options ہیں تمیل ناد مہار آشتر عوڑی شا یا اتر خند very good friends اور آپ کے اس پریشن کا صحیح اتر ہو جائے گا option number a tamil na ڈ ٹھیک ہے تو نیل گری پروت مالا کس راجی میں است ہے تو tamil na راجی میں است ہے so option number a is the right answer of this question tamil na do ok اس کا نام رکھا گیا تھا رامن ساغر پروت دسکس کیا تھا کل ہم لوگوں نے اس کا کیا نام رکھا گیا تھا اس کا رامن ساغر پروت اس کا نام رکھا گیا تھا option number b is the right answer چلیے dear friends آپ کا آگلا پرشن ہے کہ کارڈمم پہاڑیاں جن راجیوں کی سیماؤں پر اسٹھیت ہیں وہاں ہیں the state bordering the کارڈگم hills are تو بتائیں گے جو کارڈمم پہاڑیاں جن راجیوں کی سیماؤں پر اسٹھیت ہیں وہاں راجی کون کون سے ہیں آپ کے options ہیں کرناٹا کیوم تمیل ناڑو کرناٹا کیوم کیرل کیرل ایوم تمیل ناڑو یا تمیل ناڑو یا تمیل ناڑو یا تمیل ناڑو یا آندھو پردیش چلیے بتائیں تو اس question کا right answer ہو جائے گا ہمارا option number c کیرل ایوم تمیل ناڑو ٹھیک ہے تو کارڈمم پہاڑیاں جن راجیوں کی سیماؤں پر اسٹھیت ہیں وہ ہیں کرل اور تمیل ناڑو so option number c is the right answer of this question کرل ایوم تمیل ناڑو اوکی چلیے dear friends آپ کا اگلا پرشن ہے کہ بھارت کی دکشیڑتم پرورش چیڑی ہے the southernmost mountain range of india is تو بھارت کی دکشیڑتم پرورش چیڑی کون سی ہے ڈیل گری انہ ملائی کارڈمم یا نلہ ملائی بتائیے ڈیل گری بھارت کی دکشیڑتم پرورش چیڑی کون سی ہے تو یہ کارڈمم ہے so option number c is the right answer of this question کارڈمم clear friends شلیے تو اب ہم لیے چلتے ہیں آپ کو اس کلاس کے اگلے question کی طرف آپ کا اگلا پرشن ہے کہ شیورائے پہاڑیاں کہاں عوصتے تھے where are the شیورائے hills located تو آندھر پردیس کرناٹک کیرل تمیل نادو ان میں سے بتائی friends کی شیورائے پہاڑیاں کہاں عوصتے تھے اس question کا right answer اگر آپ نے چنا ہے option number d تمیل نادو تو یہ بالکل صحیح answer ہے آپ کا ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے کہ شیورائے پہاڑیاں کہاں عوصتے تھے تو یہ جو ہے تمیل نادو راجے میں عوصتے تھے so option number d is the right answer of this question تمیل نادو اوکی چلیے تو اب میں چلتے ہیں فٹا فٹ سے آپ کو اس class کے اگلے question کی طرف dear friends آپ کا اگلا پرشن ہے کہ نمکھت میں سے کون مہاراشتر میں نہیں استھیت ہے which of the following is not located in مہاراشتر ساتھیوں آپ کے options ہیں بالغارٹ شرینری حریش چیندو شرینری مانڈبو پہاڑیاں ستمالہ پہاڑیاں بتائیے کہ کون جو ہے مہاراشتر میں استھیت نہیں ہے اس question کا right answer اگر آپ نے چنا ہے option number c مانڈبو پہاڑیاں تو یہ بالکل صحیح answer ہے آپ کا تو friends آپ یاد رکھیں گے یہ کون جو ہے مہاراشتر میں استھیت نہیں ہے تو جو مانڈبو پہاڑیاں ہیں یہ مہاراشتر میں استھیت نہیں ہے so option number c is the right answer of this question مانڈبو پہاڑیاں یہ مہاراشتر میں استھیت نہیں ہے okay چلئے تو دوستو اب ہم نے چلتے ہیں آپ کو آگے اس class کے اگلے question کی طرف friends آپ کا اگلا پرشن ہے کہ مہادیو پہاڑیاں بھاگ ہیں تو مہادیو جو پہاڑیاں ہیں کس کا بھاگ ہیں ستپوڑا پشمی گھاٹ ویند یا ان میں سے کوئی نہیں بتائیے کہ مہادیو پہاڑیاں کس کا ایک بھاگ ہیں اس question کا right answer اگر آپ نے چنیا ہے option number a ستپوڑا تو یہ صحیح answer ہے آپ کا تو مہادیو پہاڑیاں کس کا ایک بھاگ ہیں تو یہ ستپوڑا کا ایک بھاگ ہیں so option number a is the right answer of this question ستپوڑا اوکی چلیے تو پھٹا پھٹ سے دیکھتے ہیں ہم اس کلاس کا اگلا پرشن آپ کا اگلا پرشن ہے کہ دھوپ گھڑ چوٹی استحت ہے تو دھوپ گھڑ پیک is located دھوپ گھڑ چوٹی وہ کہاں استحت ہے ستپوڑا رینج میں میک آل رینج میں ویند رینج میں یا ان میں سے کسی میں نہیں بتائیے کہ دھوپ گھڑ چوٹی کہاں استحت ہے اس question کا right answer ہو جائے گا option number a ستپوڑا رینج میں ٹھیک ہے تو دھوپ گھڑ چوٹی کہاں استحت ہے تو یہ جو ہے ستپوڑا رینج میں استحت ہے so option number a is the right answer of this question یاد رکھیں گے friends کہ دھوپ گھڑ چوٹی ستپوڑا رینج میں اوستحت ہے ڈوکی تو دوستو آپ لوگوں سے ایک request ہے please آپ لوگ اپنی class کو بھی share کرتے رہیے تاکہ اس کا benefit اور بھی لوگوں کو ملے please اپنی class کو support کریجئے class کو share کیجئے اور اب ہم دیکھتے ہیں آپ کے لئے اس class کا اگلا پرشن ساتھیوں آپ کا اگلا پرشن ہے کہ کوڑا ایک نال کس پہاڑی میں استحت ہے تو کوڑا ایک نال کس پہاڑی میں استحت ہے آپ کو بتانا ہے آپ کی options ہیں انہ ملائی پالنی امار کنٹک یا ان میں سے کوئی نہیں چلیے بتائیے تو فرنڈس یاد رکھیں گے جو کوڑا ایک نال ہے یہ جو ہے پالنی پہاڑیوں میں استحت ہے کہاں پہستے تھے تو یہ پالنی پہاڑیوں میں استحت ہے تو اس میں جن کا بھی answer option number بی آر ہے ان کا بلکل صحیح answer ہے ان کا very good شلیے تو اب ہم نے چلتے ہیں آپ کو آگے اس class کے اگلے question کی طرف آپ کا اگلہ پرشن ہے کہ نمکھت میں سے کون سی پہاڑیاں راجستان میں وندھین پروت شیڑیوں کا وستار ہے تو مکندرہ پہاڑیاں ڈورا پروت الور پروت گروا پروت بتائیے کون سی پہاڑیاں راجستان میں وندھین پروت شیڑیوں کا وستار ہے اس question کا right answer ہو جائے گا ہمارا option number A مکندرہ پہاڑیاں ٹھیک ہے کون سی پہاڑیاں ہیں تو یہ مکندرہ پہاڑیاں جو ہیں یہ راجستان میں وندھین پروت پروت شیڑیوں کا ایک وستار ہے so option number A is the right answer of this question clear friends چلیے تو اب ہم دیکھتے ہیں اگلہ پرشن آپ کا اگلہ پرشن ہے کہ نمکھت میں سے کون سی پروتی چوٹی پوروی گھاٹ میں عوستت نہیں ہے which of the following mountain peak is not located in the eastern گھاٹ تو گلی کونٹ سلہیر سنکرام گٹہ مادولا کونڈا ان میں سے پتہی friends کی کون سی پروتی چوٹی پوروی گھاٹ میں عوستت نہیں ہے اس question کا answer اگر آپ نے چنا ہے option number b سلہیر تو یہ بلکل صحیح answer ہے آپ کا کون سی پروتی چوٹی پوروی گھاٹ میں عوستت نہیں ہے یہ سلہیر چوٹی ہے کون سی سلہیر چوٹی so option number b is the right answer of this question سلہیر OK شلیے dear friends آپ کا اگلا پرشن کون سا سب سی اونچ پروت شکر ہے which is the highest mountain peak mount Everest کن چن جن گھا لوٹ سے مکالو ان میں سے بتائی کون سا سب سی اونچ پروت شکر ہے اس question کا right answer اگر آپ نے چن ہے option number A mount Everest تو یہ بلکل صحیح آنسر ہے آپ کا mount Everest جو سب سب اونچ پروت شکر ہے جن کا answer option number A ہے بلکل صحیح اتر چلیے دیکھتے ہیں اس کلاس کا آگلا پرشن friends آپ کا آگلا پرشن ہے پرثم بھارتی ناری جو Everest شکھر پر چڑھنے میں سفل ہوئی تھی ہے the first indian woman who was successful in climbing the Everest summit is پچندری پال ڈکسی ڈول سنتوس یادو پی ٹی اس question کا right answer اگر آپ نے چن ہے option number 8 بچhendri پال تو یہ بلکل صحیح answer ہے آپ کا تو کون تھی وہ تو یہ بچhendri پال تھی جن کا answer option number AR صحیح اتر ہے ان کا very good چل دیکھتے اس class کا آگلا comment box آن ہو گا اس میں بتائی گا کہ انڈیا ڈھائیجسٹ ماؤنٹین پی کی is چل آگلا پیشن ہے ہمالے کی اونچی چوٹی کنچن جنگہ کہاں اس تھی بتائیے ہمالے کی اونچی چوٹی کنچن جنگہ کہاں اس تھی کشمیر نیپال سکم یا ہمانچل پردیش دیکھیں اس کا جو بستار ہے وہ نیپال اور سکم دونوں میں ہے نیپال سکم دونوں میں بی اینڈ سی ٹھیک نیپال اور سکم دونوں میں کش چل یہ آپ کش نیم میں صحی کرم کیا ہے which of the following is the correct sequence تو friends اس میں بتانا آپ کو کس صحی کرم کی آپ س دیکھ لی دیکھ لی دھیان سے کچھ سمی دیتے آپ کا اگلا پرشن ہے نند دیوی چوٹی کیا ہے کس کا بھاگ ہے آپ کے options ہیں اسم ہمالے کا بھاگ ہے گڑوال ہمالے کا بھاگ بھاگ نیپال ہمالے بھاگ بھاگ بتائیے کہ نند دیوی چوٹی کس کا ایک بھاگ ہے تو friends آپ یاد رکھیں گے کہ نند دیوی چوٹی گڑوال ہمالے کا بھاگ ہے کس کا بھاگ ہے تو یہ گڑوال ہمالے کا بھاگ ہے option number b is the right answer of this question آپ کا اگلا کافی سیمپل سا پرشن ہے نند دیوی چوٹی کہاں چوٹی ہمال چل پردیس میں پترہ خند میں نیپال میں سکیم میں بتائیے نند دیوی چوٹی کہاں چوٹی اس question کا right answer ہو جائے گا ہمارا option number b ات پترہ خند میں ٹھیک تو نند دیوی چوٹی کہاں اس تھی تھے یہ ات خند میں ہے اس کے علاوہ جو ہے پھولو کی گھاٹی یعنی کی ویلی پھلاور سے پچھا جاتا کہاں ہستی تھے تو یہ بھی ات خند میں جائے چلی لیا ہماری ہماری سیم question ہے نند دیوی پی پی کی لوگ ات تو کہاں اس تھی تبھی ڈس کس کی آم نے یہ جو ات خند میں اس تھی خند ات ات خند خند لیا چلتے ہیں آپ کو اگلے کو طرف فرنڈز آپ کا اگلا پرشن ہے کہ کون سے راجج میں اوستیت ہے راجست گجرات مدھ پردیس مہاراست بتائیے کس جو ہے راج میں گر شک مہاراست اوستیت ہے اس پیشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ہمارا آپ سن نمبر ا راجست تھ گر شک پردیس راج میں اوستیت ہے تو یہ راجست میں اوستیت ہے اوپ سن نمبر ا رائٹ آنسر راجست آنسر اوکی شل یہ تو اب دیکھتے ہیں آپ کے لئے اس کلاس کا آگلا پرشن می ڈیئر فرینڈ آپ کا آگلا پرشن ہے نمبر خط میں سے کون سا ایک ارہ والی کا اوچھتم شکھر ہے سجن گڑ لیلا گڑ کمبھل گڑ تار گڑ ان میں سے بتائیں کون سا ایک ارہ والی کا اوچھتم شکھر ہے تو اس پیسٹن کا آئیٹ آنسر اگر آپ نے چنا ہے آپ سن نمبر سی کمبھل گڑ کمبھل گڑ کس کا اوچھتم شکھر ہے تو یہ آرہ والی کا اوچھتم شکھر ہے اگر آپ نہیں چنا ہے آپ سن نمبر سی یہ صحیح آنسر ہے آپ ک چلیے دے چلتے ہیں آپ کو اگلے question کی طرف آپ کا اگلا پرشن ہے کون ہمالے کی چوٹیوں کے پورو سے پشتن رسا میں صحیح کرم کو پرستط کرتا ہے یہ آپ کی options ہیں چلیے آپ دیکھ لیجئے اور پھر بتائیے اس question کا right answer کیا ہوگا دیکھیں اس میں بات ہوئی ہے پورو سے پشتن کے دشا میں اگر آپ دیکھیں گے option number D go یعنی نمچہ بروا کنچن جنگ ماؤن ٹیوریش اور نند دیوی تو یہ صحیح answer ہے آپ کا تو ہمارے question کا right answer ہو جائے option number D یہ جو ہے پور سے پشتن رسا میں صحیح کرم ہے تو اب ہم دیکھتے اس کلاس کا اگلا پرشن می ڈیر فرینڈ ساپ کا اگلا پرشن ہے کون سا ایک بھارت میں عوست نہیں ہے which one of the following mountain peaks is not located in india تو بتائیں کہ ڈیر لکھت پر اور شکروں میں سے کون سا ایک بھارت میں عوست نہیں ہے آپ کے option سا گوسائی کامیت کامیت نندہ دیوی تریشور یہ سبھی بھارت میں عوست ہیں so option number a is the right answer of this question شلیئے آپ کا اگلا پرشن ہے کہ کون سا ایک صحیح سمیلت نہیں ہے چانگ جم کشمیر رو تانگ ہیمانچل پردیس باومنڈی اڈانچل پردیس یا سیلا پتائیے ان میں سے کون سا ایک صحیح سمیلت نہیں ہے اس question کا آئیٹ آنسر ہو جائے گا option number a چانگ جم کشمیر یہ چاہی نہیں ہے پیر پنجال رو تانگ یہ جو در رہے ہیں ٹھیک نا چوری رو تانگ در رہا ہمانچل پردیس میں ٹھیک اس کے علاوہ جو بومڈیلا در رہا آڑ آنچل پردیس میں ہے ٹھیک ہے اور چیلا در رہا یہ اترہ خند میں ہے پیر پنجال در رہا وہ جم کشمیر ہے so option number a is the right answer of this question shall you friends آپ کا اگلا پرشن ہے پال گھاٹ نیم نکھت میں سے کن کے مددے استhith ہے پال گھاٹ is situated between which of the following تو نیل گری اور کاردم پہاڑیاں نیل گری اور انہ ملائی پہاڑیاں انہ ملائی اور کاردم پہاڑیاں یا کاردم پہاڑیاں اور پالینی پہاڑیاں پتائیے کہ پال گھاٹ جو ہے کن کے بیچ میں استhith ہے تو اس question کا right answer ہو جائے گا ہمارا option number B نیل گری اور انہ ملائی پہاڑیاں ٹھیک تو پال گھاٹ کن کے مددے استhith ہے کافی important question ہے یہ نیل گری اور انہ ملائی پہاڑی کے مددے استhith ہے so option number B is the right answer of this question چلیے آپ کا اگلا پرشن ہے کہ نمنا کس کا سمیل نہیں یعنی کہ ان میں سے کون سا گلت ہے تو بام ڈیل ڈر 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 ڈیل ڈر 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 پردیس ناث اللہ سکم جو جللہ کشمیر بتائیے کہ کون سا اس میں سکس شمیلت نہیں ہے تو کافی سیمپل سا کوئیسٹن ہے اس کوئیسٹن کا آئیٹ آنسور آپس نمبر بی ہو جائے گا لیپولی ایک ٹھیک ہے جو لیپولی ایک در رہی یہ اتر پردیس میں نہیں ہے اگر شپکلہ در رکھا ہے ہمانچل پردیس میں ناث اللہ در رہا سکم میں جو جللہ در رہاں پہ ہے تو جمو کشمیر میں سو آف سر نمبر بی is the right answer of this question پوکی چلیے تو فڑا فڑا چے دیکھتے ہیں اگلا پرشن آپ کا اگلا پرشن ہے نیم لکھت یوگمو میں سیف کون سہی سمیلت نہیں ہے ادھر پروت دیئے گئے ہیں یعنی در رہی اور ادھر دیئے راج اب بتائی کون سہین میں سے سمیلت نہیں ہے تو شپکلہ ہمانچل پردیس بلکل صحیح ہے باوم ڈیلا در رہا اور آنچل پردیس یہ بھی صحیح ہے ناث اللہ در رہا یہ غلط ہے ناث اللہ میں حالے میں نہیں بلکہ یہ سککم میں ہے ٹھیک ہے سو آف سر نمبر سی is the right answer of this question clear friends چلیے آپ کا اگلا پرشن ہے کہ نملکھت دروں میں سے کس سے ہو کر لے جانے کا راستہ ہے تو which of the following rates is the way to lay تو نملکھت دروں میں سے کس میں ہو کر لے جانے کا راستہ ہے بتائیے آپ کے options ہیں جو جللہ شپکلہ چمبہ گھاٹی یا بنی حال بتائیے کہ کس سے ہو کر لے جانے کا راستہ ہے تو یہ جو جللہ درے سے ہے کس سے جو جللہ درہ سے جو جللہ درہ کہاں پہ بھی ڈسکس کیا گیا ہے یہ ہے جمہو کشمیر میں سو آف سر نمبر اے is the right answer of this question اوکی چلیے آپ کا اگلا پرشن ہے کہ ناثلہ کس راج میں اس تھے تو ناثلہ درہ کس راج میں اس تھے very very easy question تو very good friends اور آپ کے اس question کا right answer اگر آپ نہیں چنا ہے option number d سکیم میں تو یہ صحیح answer ہے آپ کا تو آپ یاد رکھیں گے کہ ناثلہ درہ کس راج میں اس تھے تو یہ جو ناثلہ درہ ہے سکیم میں اس تھے کہاں پہ سکیم میں option number d is the right answer of this question سکیم اوکی چلیے تو اب ہم دیکھتے ہیں فٹا فٹ سے آپ کے لئے اس کلاس کا اگلا پرشن آپ کا اگلا پرشن ہے کہ لپولیک پر اس تھے پرشن ہے تو لپولیک پر کیا اس تھے جمو کشمیر ہیمانچل پردیس اترانچل اوڈانچل پردیس یا پسچمی گھاٹ بتائیے کہ لپولیک پر کیا اس تھے ان میں آپ کے ساتھوں خلوش پر کیا اس ٹ squats جب ڈانسل خلوش پر کردیا بھی ریسین اوڈانچل پردیس ٹھیک اوڈانچل پردیس اوڈانچل پردیس ٹھیک اوڈانچلو جائے گا آپ سے نمبر سی ہوگا سکتے ہیں آپ کا اگلا پرشن ہے کی نم لکھت میں سے کون ایک سمیلت نہیں ہے ویچ ون آف دا فالوئنگ is not correctly matched ہے تو ناثلہ اوڑا انچل پردیس یہی غلط ہے کہ یہ اپسے نمبر اوڑا انچل اگلا پرشن ہے کہ رہتانگ درہ آوستھیت ہے تو ہیمانچل پردیس جمو ایم کشمیر سکم اتراخن ان میں سے باتا ہی کہ رہتانگ درہ کہاں آوستھیت ہے اس قیشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ہمارا آپسر نمبر ایک ہیمانچل پردیس میں تو رہتانگ درہ کہاں پر ایستھیت ہے تو یہ ہیمانچل پردیس میں آوستھیت ہے آپسر نمبر ای is the right answer of this question اوکی چھلی فرنڈز آپ کا اگلا پرشن ہے مانا درہ ایستھیت ہے تو مانا پاس is located at تو بتائیے کہ مانا درہ کہاں ایستھیت ہے اتر پردیس اتراخن جمو کشمیر یا ہیمانچل پردیس تو پھٹا پھٹا سے بتائیے کہ مانا درہ کہاں آوستھیت ہے اس question کا right answer ہو جائے گا ہمارا option number B اتراخن ٹھیک ہے مانا درہ کہاں وستھیت ہے تو یہ اتراخن میں وستھیت ہے option number B is the right answer of this question چلیے آپ کا اگلا پرشن ہے کہ ہمارا میں ہم ریکھا نمڈ میں سے کس کے بیچ ہوتی ہے تو ہمارا میں ہم ریکھا نمڈ کے بیچ ہوتی ہے کہ تو کس کے بیچ ہوتی ہے 43 سے 6000 میٹر پورو میں 4000 سے 500 سے 800 میٹر پشچیم میں 45 سے 6000 میٹر پشچیم میں یا اپرکت میں سے کسی میں نہیں پتائیے کہ ہمارا میں ہم ریکھا کن کے بیچ ہوتی ہے تو اس question کا right answer ہو جائے گا option number A 43 سے 6000 میٹر پورو میں ٹھیک ہے چلیں friends آپ کا اگلا پرشن ہے کہ نمڈ میں سے کون سا نمڈ میں کون سا ہمنات سب سے بڑا ہے which of the following glacier is the largest سیاچن بالٹیرو چوگو لگما یا بیافو اس question کا right answer اگر آپ نے چنا ہے option number A سیاچین تو یہ صحیح answer ہے آپ کا تو friends کون سا ہمنات سب سے بڑا ہے جو سیاچن ہمنات ہے یہ سب سے بڑا ہمنات ہے option number A is the right answer of this question شاہل اب آپ کو بتانا ہے کہ سب سے بڑا ہمنات نمڈ میں سے کون ہے which of the following is the largest glacier تو کنچنچنگا رنڈن گنگو تری کدارنات ان میں سے بتائیے کہ سب سے بڑا ہمنات کون سا ہے چھر یہ اس question کا right answer ہو جائے گا option number C گنگو تری ٹھیک ہے تو کون سا سب سے بڑا ہمنات ان میں سے ہے تو جو گنگو تری یہ سب سے بڑا ہمنات ہے option number C is the right answer of this question گنگو تری اوکی شاہل یہ تو اب ہم لے چلتے ہیں آپ کو آگے اس class کے اگلے question کی طرح my dear friends آپ کا اگلہ پرشن ہے چاورہ باری گلیسیر اسثیت ہے چاورہ باری گلیسیر is located at تو چاورہ باری گلیسیر کہاں بستیت ہے کیدارنات مندر کے دکشن میں کیدارنات مندر کے پشچم میں کیدارنات مندر کے اتر میں یا کیدارنات مندر کے پورو میں چلیے بتائیے اس question کا right answer ہو جائے گا option number C کیدارنات مندر کے اتر میں ٹھیک ہے کیدارنات مندر کے اتر میں چورہ باری گلیسیر the melting speed of himalayan glacier is اس question کا right answer ہو جائے گا option number B سب سے ادھک ہے تو himalayan کے جو himnad ہیں ان کی پگھلنے کی جو گتی ہے speed ہے یہ سب سے سب سے زیادہ ہے اوپسن نمبر B is the right answer of this question سب سے ادھک ہے جو is پرادوی پی خند کا بھاگ ہے apart from india peninsular mountain work form تو بتائیے کی کس کے مہا کلپ میں بھارت کے اتھرکت پرائیدوی پی پروت نرمی ہوئے آپ کے options ہیں ایو زویک مہا کلپ میں پیلیو زویک مہا کلپ میں میسو زویک مہا کلپ میں سینو زویک مہا کلپ میں بتائیے تو اس question کا right answer ہو جائے گا option number B پیلیو زویک مہا کلپ میں کہا پیلیو زویک مہا کلپ میں option number B is the right answer of this question چلیے چھوٹا ناکپور پتھار کا سروادھک گھنہ بسا جلہ دھنباد کیوں ہے تو چھوٹا ناکپور پتھار کا سروادھک گھنہ بسا جلہ دھنباد کیوں چھوٹا ناکپور سروادھک گھنہ بسا ہوا جلہ کون سا تو کیا بتائیں گے دھنباد ہے ٹھیک نا اور اب اس کا ریزن کیا ہے جس کا ریزن ہے یہ ہے خرن ادیوگ کا وکاس تتھا آدھوگی کرن option number C is the right answer of this question OK چلیے تو اب ہلے چلتے ہیں آپ کو اس class کے اگلے question کی طرف آپ کا اگلہ پچھنے کی چھوٹا ناکپور پتھار چھوٹا ناکپور پتھار کیا ہے ایک اکر گمبیر ہے ایک گرد ہے ایک پدشتھلی ہے یا ایک سمپرائی بھومی ہے بتائیے چھوٹا ناکپور پتھار کی بارے میں ان میں سے کون سا ایک قطن سہی ہے اس question کا right answer ہو جائے ایک اگر گمبیر ہے چھوٹا ناکپور پتھار کیا ہے اگر گمبیر ہے اپسل ناکپور a is the right answer of this question clear friends چلئے تو اب ہم چلتے ہیں آپ کو اس class کے اگلے question کی طرف آپ کا اگلے پرشن کی اراؤ ولی ایم وند شرنخلاؤں کے مد کون سا پتھار اس تھی 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 which plateau lies between the اراؤ ولی and vindhans range تو اراؤ ولی ایم وند شرنخلاؤں کے مد کون سا پتھار اس تھی تھی مالوا کا پتھار چھوٹا ناکپور کا پتھار دککن کا پتھار یا پرائدوی کا پتھار بتائیے اس question کا right answer ہو جائے option number a مالوا کا پتھار ٹھیک اراؤ ولی وند شرنخلاؤں کے مد کون سا پتھار اس تھی تھی مالوا کا پتھار اس تھی so option number a is the right answer of this question مالوا کا پتھار پتھار چل یہ تو ہم دیکھتے ہیں اس کلاس کا اگلا پرشن آپ کا اگلا پرشن ہے دند کارن چھتر آوستیت ہے دند کارن area is located at دند کارن چھتر کہا آوستیت ہے 36 گڑ مد پردیش میں 36 گڑ موریش میں جھ ار خند موریش میں آند پردیش یو جھ خند میں بتائی کہ دند کارن چھتر کہا آوستیت ہے اس question کا آنسر ہو جائے گا ہمارا option number b 36 گڑ موریش میں ساتھی آپ یاد رکھیں گی کہ دند کارن چھتر جو ہے یہ 36 گڑ یو موریش میں آوستیت ہے so option number b is the right answer of this question 36 گڑ موریش شاہ چلیے اب بتائی آپ لوگ کہ دند کارن بھارت کے کس بھاگ میں اصطح ہے in which part of india is دند کارن located تو اتری پوروی مدیورتی پششمی بتائی کہ دند کارن بھارت کے کس بھاگ میں اصطح ہے اس question کا right answer ہو جائے گا ہمارا option number c مدیورتی ٹھیک ہے دند کارن بھارت کی کس بھاگ میں اوست تھی یاد رکھیں گے یہ جو ہے بھارت کے مدیورتی بھاگ پر اوست تھی option number c is the right answer of this question مدیورتی بھاگ اوکی چل کون سا میگھالے پتھار کا answer نہیں ہے which of the following is not a part of میگھالے play tube بھون پہاڑیاں گارو پہاڑیاں خاصی پہاڑیاں جینتیاں پہاڑیاں پتائیے کون سا میگھالے پتھار کا answer نہیں ہے اس question کا right answer ہو جائے گا option number a بھون پہاڑیاں ٹھیک friends دیاد رکھیں گے کون سا میگھالے پتھار کا answer نہیں ہے جو بھون پہاڑیاں ہیں A is the right answer آپ کا اگلا پہشن ہے بھارت کا اوسط سمدر تل نا پا جاتا ہے very good question from which of the following course the mean sea level of india is measured goals بتائیے کہ بھارت نمیل لکھت میں سے کس تل سے بھارت کا اوسط سمدر تل ما پا جاتا ہے ممبائی چننائی کوچی نے بھی سا کھا پٹ نا تو فرنڈز یہ ماپتے چننائی سے کس چننائی سے ماپا جاتا ہے آپ نمبر بی جن کا بھی آنسر ہے بلکل صحیح اتر ہے چننائی سے ماپتے ہے اوکی چھل اگلا پرشن ہے بھارت میں پرادیش جل کا بستار بھارت میں پردیش جل شیطر کا بستار ہے آپ کی آپ سے تٹ سے تین سمدری میل تک تٹ سے چھ سمدری میل تک تٹ سے بارہ سمدری میل تک بتائیے کتنا ہے تٹ سے بارہ سمدری میل تک آپ کا اگلا پرشن ہے بھارت کی تٹ ریکھا کی کل لمبائی کی ہے باری 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 ایزی کویسٹن تو 35 کلومیٹر 800 کلومیٹر 6000 کلومیٹر یا 75 کلومیٹر بتائیے بھارت کی تٹ ریکھا کی جو لمبائی ہے وہ کتنی ہے چلی اس کو پت دیں اپنے کبین باکس میں ٹھیک ہے تو بتانا آپ ہے کی بھارت کی تٹ ریکھا کی لمبائی کتنی ہے شلی ہے فرینڈز آپ کا اگلا بھی کافی سیمپل سا کویسٹن ہے بھارت کے کس راج کا سمودری تٹ سب سے ادھک لمبا ہے آندر پردیس مہاراشتر گجرات تمیل نار بتائیے بھارت کی سب سے ادھک لمبا ہے بعد اس میں سبودری تٹ کی ٹھیک ہے اس ٹائپ کے جو ورڈز ہوتے یاد رکھ سبودری تٹ پوچھا گیا ہے اور اس میں بھارت کے سب سے ادھک لمبا ہے یہ گجرات کا ٹھیک ہے سو آپ سر نمبر سی is آئیٹ 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 آپ کا اگلا پراشنے کی پراشین بھارتی ایتھیاس بھوگول میں رتناکر نام کس رتناکر نام کس کا سوچک تھا آراب ساگر بنگال کی خاڑی کا ہند ما ساگر کا یا پریاغ میں گنگا یمنا اور پوراڑک ندی سر ستی کے سنگم کا بتائیے تو یہ تھا ہم ساگر کا کس کا تھا ہم ساگر کا آپ کا اگلا پرشنے سرو ایتھ ایتھ ہوتا ہے سرو ایتھ ایتھ کس کے دور ہوتا ہے لہروں سے جوار بھاٹ سے دھار رہے لہر بھائیے سرو سرو ایتھ ہوتا ہے لہروں سے ویو سی آپ سرو ایتھ آنسر آنسر اوکی چلیے ساتھی آپ کا اگلا پرشنے تمیل نادو کا سمود تٹ کہلاتا ہے سمود جو ہے تمیل نادو کا تٹ ہے سمود تٹ اس کو کیا کہتے ہے اس کو بولتے کورو منڈل تٹ کیا بولتے اس کو کورو منڈل تٹ option number d is the right answer of this question اوکی چلیے اگلا پرشنہ ہے بھارت کے نملکھے تٹو میں کون کرشنا ڈیلٹا اور کے مدیس تھے تو کون کرشنا ڈیلٹا اور کے مدیس تھے آپ کو بتانا ہے چلیے بتائیے اس question کا right answer ہو جائے گا ہمارا option number 8 کورو منڈل تٹ کس کو بولتے ہیں تو تمیل نادو کے سمدھ تٹ کو چلیے فرنڈ آپ کا اگلا پرشن ہے کہ نملکھت میں سے کسی کے نام سے جانتے ہیں تو مزورم کشمیر کنیا کماری گزرات کسی کنیا کماری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو جانتے کنیا کماری کو option number 10 اس در آئی دار سمدھ فرنڈ آس کماری اس ملتا ہوں آپ سے نیکس کلاس میں تب تک کی لئے خیال لگ سیف رہے ٹیک